پشپک ویمان دراصل ایک سپیس شٹل ہے جو خلا میں سیٹلائٹ چھوڑنے کے بعد زمین پر واپس لینڈ کرے گا اور ایک بار پھر صحیح سے یوز کیا جا سکتا ہے ڈیوزیبل لانچ ویکل پشپک کو لانچ کیا ہے جیسے ہی ندرہ موڈی کی حکومت آئی ہے وہاں پر بے تہاشی انویسمنٹ ہو رہی ہے اور آپ کو سپیس پروجیکٹ میں بھی انڈیا بھوم پکرتا دکھائی دیتا ہے نہ صرف یہاں بلکہ ویمان انڈسٹری میں بھی اسٹرو نے اپنے ریوزیبل لانچ ویکل کی لانڈنگ کا سپل پارکشن کیا ہے اس کا نام پشپک ہے گائی کا کتنا بوجھ بڑے گا ملکی مایشت جو ابرے گی یا پھر اس کا ریورس گیر لگنے کا سلسلہ جاری رہے اسٹرو نے کسکسفولی کمپلیٹے دیشن خود وقت آئی جو رہا ہے اسٹرو نے کسکسفولی کمپلیٹے دیشن فولی آتونو موسیل نہیں سپیس پینے اور میں نے اس کا شکریہ کے ساتھ کیا ہے جیسے تہاشی انڈیا بھوم پر اے پر پیاس پینڈے اسٹرو نے حساب آئی کے پر دنیا ہے تو انڈیا لوگ بھی انڈیا لوگ آپ کی ہیں کہ بڑے جگواری ہوتے ہیں بہوت جگواری لگا ہوتے ہیں پوشبک ویمان خلا کے اندر دوسرے ممالک کی جسوسی کرنے کے بھی کام آ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت پڑھنے پر دشمن ممالک کی سیٹلائٹ کو تباہ بھی کر سکتا ہے شعبے کی اگر بات کر لیں آپ کے شعبے میں بھارت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں بہت آگے نمسکار دوستو آج بھارت اس دیسہ میں آگے بڑھ رہا ہے جہاں سے کوئی دیس سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھارت کیا سے کیا کر سکتا ہے وہی آئے دن بھارت ہر دن کوئی نہ کوئی ایسے کام کر دیتا ہے جس سے دشمن دیس کے حس اڑ جاتے ہیں اسی پرکار بھارت کی اسرو نیگوار پھر سے کمال کر دکھایا ہے جی ہاں اسرو نے بھارتی انترچ انوسندان سنگٹھن نے پسپک ناموک اپنے پہلے ریوی جیول لانچ بھائیکل یعنی پناہ ہونے والا لانچ بھائیکل یعنی کی روکیٹ کی سپلتہ پروک مشن کمپلیٹ کر لیا ہے یا پریچھن کرناٹک کے چیتر دور میں کیا گیا اس پریچھن کے بعد اسرو نے ایکس پر لکھا اسرو نیگوار پھر سے کمال کر دکھایا وہیں اس بیوان کی خوبیوں کی بات کر رہے تو یہ بیوان استعمال ہونے والا ایک لانچنگ بیوان ہے یا پنکھو والا ہوای جہاج کیسے دکھتا ہے جس کی لمبائی 6.5 میٹر ہے اور وجہ 1.75 ٹرن ہے یا 3700 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیجگتی سے لینڈنگ کرنے میں سچم ہے سیٹلائٹ چھوڑنے بعد جمین پہ ایک بار پھر سے لینڈ کرے گا اور یہ جاسوسی میں بھی کام آ سکتا ہے اور وقت آنے پر دشمن دیش کے سیٹلائٹ کو تباہ بھی کر سکتا ہے وہیں پشپک بیمان کا ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جسے دیکھ کر دشمن دیش کے روم تکھڑے ہو گئے اور کہیں نے کہیں پاکستان اور چین جسے دیشوں کی چنتہ بڑھا دیئے اور ان کے دیش میں جو لوگوں کا ریاکسن ہے وہ تو دیکھتے بنتا ہے تو اس پہ اپنا رائے اور کمنٹ جرور بتائیں جائے ہند جائے بھارت اسرو نے پشپک کے نام سے ایک سپیس سیٹلائٹ پر کام کر رہے ہیں کافی ٹائم سے اور انہوں نے اس کے کچھ ٹیسٹ کی ہیں جس کے سکسیسفولی ریزلٹ سامنے آئے ہیں یہ ایک سپیس شٹل ہے جو کہ سپیس میں جائے گی سیٹلائٹ کو لانچ کرے گی اور زمین پر واپس لینڈ کرے گی آپ کو پتہ اس سے پہلے جتنے بھی سیٹلائٹ راکٹ کے ذریعے لانچ کی جاتی ہیں راکٹ جو ہے وہ واپس نہیں آتا خلا میں ایک تباہ ہو جاتا ہے یا کہیں اور سمندر وغیرہ پر گر جاتا ہے لیکن یہ جو سپیس شٹل انڈیا کی جانب سے بنائی جاری ہے اسرو کی جانب سے یہ خلا میں جائے گی وہاں پر سیٹلائٹ لانچ کرنے کے بعد دوبارہ زمین پر لینڈ کرے گی اس کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے ہیں لیکن وہ جو ٹیسٹ ہیں وہ سکسیسفول ہوئے ہیں کیا کہیں گے ہمارا ہم سایہ ملک بھارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کہاں پر کھڑا اور ہم کہاں پر آج کھڑے ہیں اب چونکہ پہلے تو امریکہ کو تیل چاہیے تھا تیل کے لئے پاکستان ایک بیسٹ اپشن تھا کہ اگر اراک پر حملہ کرنا ہے تو پاکستان ایک بیسٹ بن جائے اگر امانستان کو انویڈ کرنا تو پاکستان ایک بیسٹ بن جائے اب معاملہ طرح بدل گیا ہے اب چونکہ چائنہ ایک بڑا حریف پن کے اوبر رائے سکتے کے اندر امریکہ کے لئے ایڈیز ویری امورٹنٹ کہ چائنہ کے اوپر ایک چیک ان بیلنس رکھا جا سکے تو پاکستان اس کے لئے ایک بیسٹ پلیئر نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے کچھ نہ کچھ بہرحال فوراں جو پولیسیز ہیں وہ چائنہ کی طرف انکلائن ہے that is where پاکستان is not the best option انڈیا is the only option کیونکہ انڈیا کے بہرحال کچھ تناؤں بھی پچھ رہا چکے ہیں تو انڈیا کو use کرنا ہے کہ وہ چائنہ کو بیجے رکھ سکے تاکہ چائنہ ایک گلوبل پرسپیکٹیف پہ اپنے آپ کو اس طرح سے شیپ نہ کر پائے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی اوپر ہمیں اس طرح کے رحم و کرم نظر آتا ہے کہ جیسے ہی ندرہ مودی کی حکومت آئی ہے وہاں پر بے تہاشے انویسمنٹ ہو رہی ہے اور آپ کو سپیس پروجیکٹس میں بھی انڈیا کی بھوم پکرتا دکھائی دیتا ہے نہ صرف یہاں بلکہ ویپن انڈسٹری میں بھی تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ سکر کیسے پا رہے ہیں یہ جو بھی ان کے چاشنی ہے یہ بناوٹی ہے یہ ریڈی میٹ ہے یہ انڈیا کی اپنی نہیں ہے اور میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی ہونے کے ناتے کہ انڈیا کو گرانے کی ضرورت ہے پاکستان نے بھی اگر کچھ ترقی حاصل کی تھی پیشے تو امریکہ کے پیسے پہ کی تھی آج انڈیا وہ کر رہا ہے تو اگر جتنی بھی ترقی ہے ان کو اگر آپ اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو آپ کو ایک پھیکی نظر آئے گی ہاں بھرل ٹھیک ہے ہمارا ہم سایا ہے ہمیں ان سے کچھ موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے لیکن ہم جتنا بھی موٹیویٹ ہو لیں جب تک ہم اس گیم کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ ہم امریکہ کی جھولی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے ہمارے لی ہے آپ نے بات کی کہ انڈیا کو امریکہ کی سپورٹ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا بہت سارے جو مشنز ہیں وہ امریکہ کی مدد کے بغیر کر رہا ہے چندریان تری مشن ان کا دیکھ لیں جو کامیابی کے ساتھ چاند کے ساؤت پول پر لینڈ کیا اس کے علاوہ وہ گگنیان مشن بھی لانچ کرنے والے ہیں تین سے چار وہ اپنے ائر فورس کے جو لوگ ہیں وہ خلا میں بھیجیں گے وہاں پہ وہ تین چار دن گزاریں گے وہاں پہ سٹیڈی کریں گے اور اس کے بعد زمین پر واپس آئیں گے دیفینیٹلی جب آپ اس طرح کے پروجیکٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو دیویلپ کنٹریز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے میں یہاں پر یہ نہیں کہ میں انڈیا کی بڑائی کر رہی ہوں یا انڈیا کی طرف داری کر رہی ہوں کم سے کم وہ کچھ کر تو رہے ہیں لیکن آج ہم اپنے ایک سیٹلائٹ بھی لانج نہیں کر پائے ہم ہر چیز کے لئے چائنا کے محتاج ہیں نہیں دیکھیں اس میں نے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا تو اس کو ماں چلنا سکھاتی ہے پھر جب وہ سیکھ جاتا ہے تو پھر ایسا نہیں کہ ماں ہر وقت اس کے ساتھ ہوگی اس کے انگلے پکڑ گے اسے چلائے گی تو سیم کیس کنٹریز کا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو سیٹلائٹ سٹیٹس کا موڈل ہے نا امریکہ کا کہ کچھ ایسی کنٹریز ہوں گی جو کہ امریکہ کے بعد ڈیپنڈنٹ ہوں گی اس میں جیپین آجاتا ہے اس میں نورتھ کوریا آجاتا ہے اس میں سوتھ کوریا آجاتا ہے یہ کنٹریز تو کمپلیٹی ڈیپنڈڈا ہے جن کی ملٹری کو بھی امریکہ نے ان کیا لیکن اس کے بعد کچھ گری ایریاز بھی ہیں کہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جاکے فوری نامل کبھی پاکستان تھا انڈیا ہے جن کی اکانومی کو امریکہ جو بوم کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں سوال اگر تو یہ ہے کہ اگر وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو بہرحال اچھی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویک آرگیمنٹ ہے اور یہ ایک سرفیس لیول تھنکنگ ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ چلیں یار وہ اس بیساکھیوں کے سہارے بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ چل ہی بیساکھیوں کے سہارے رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے بیساکھیاں آپ ایک قدم رکھے رکھیں گے تو اگلا پیار آپ خود ہی اٹھا کر رکھیں گے تو اگر اس سارے سینریو میں دو چار مشنز انہوں نے ایسے کر لیا جو کہ ان کی اپنی انٹلیکٹ سے آیا تو اس نے نیچرل تینگ اگر مجھے آپ ریسورسز دیں گے اور میں ان کے سہارے اپنے آپ کو بیلڈ کروں گا پھر ظاہری بات ہے انٹلیکٹ میرے پاس آیا گا ایک پوش پاک نام سے جو ہے وہ ری یوزیبل ویکل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ جو ہے وہ ہمارے پڑوسی کنٹری بھارت کے اندر کیا گیا ہے اگر میں سپیس پروگرام کے حوالے سے بات کروں اگر میں ری یوزیبل روکٹس کی بات کروں کیا لگتا ہے کہ پڑوسی کنٹری بھارت کتنا آگے نکل گیا ان تمام شعبوں کے اندر دیکھیں بردر وہ آپ کے ساری کیا نام ہے جتنے بھی ہمارے ملک میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں پڑھے لکھے یہ چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ وہ بھارت والے جونسے ہیں وہ ان کے قابلیت بھی ہے ان کے جون سرکار ہیں جن کو پرائم نیسٹر موڈی ہے اور ان کے نیچے جتنے بھی ہیں جن کو وہ ایم بی ایم ای نیز جو کہتے ہیں وہ اتنے کرپٹ نہیں ہیں وہ ان کا جو موسٹلی فوکس ہے اپنے ملک کی ترقی کی طرف ہے دیکھیں انہوں نے اپنے ملک میں اپنا آئی فون کے بھی انہوں نے برانچیں اوپن کر لی ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے اچھی باہر لگتی ہیں ان کے جو آرمی کی ہے ان کے بعد جو ان کے بعد کیپٹنز ہوتی ہیں جو ان کے دیس کے لوگ پہ ہوتی ہیں وہ جب کے نامے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ ہر قسم کے ایم پرائی دیس اپنے ہی ملک میں بھارت سیس ایسیہ سے الگ دیکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے بعد اس کے پاس سکرڈ ہوتے ہیں ان کے راز ہوتے ہیں تاکہ وہ باہر کوئی مووڈ نہ کروائے ہمارے ہوتے ہیں کہ ہر بھی انہوں نے پہچان دیتے ہیں جیتنے بھی درے بھارت بھارت سب سے قرآنی مہینے پہلے کی اگر بات کی جائے تو چندریان تھری ایک مشن جو ہے وہ ہمارے دیکھنے میں آئے تھا جو کہ ایک کامیاب تجربہ جو ہے وہ پڑوسی کنٹری کی جانب سے کیا گیا تھا اس کو بقیدہ پاکستان کے میڈیا نے بھی جو ہے وہ دکھایا تھا اپنے چینلز وغیرہ کے اوپر اور پوری دنیا نے اس کو سراحہ تھا کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے ابھی صحیح یہ جو ریوزیبل راکٹ ویکل جو اسٹم مطلب جو ہے وہ بھارت کے جانب سے کامیاب تجربہ کیا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اینویلی جو سپیس ان کا پروگرام ہے اسفروں کے نام سے سر سیٹلائٹ سب جو وہ بھیجا کریں گے اس میں یہ بیلینز آف ڈالرز جو ہے وہ بھارت کی گورنمنٹ کے جو ہے وہ بچائے گا سر ایزا پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے ایفیکٹیف پروجیکٹ جو کہ پروڈوسی کنٹری کی جانب سے دیکھنے میں آتے ہیں کس حد تک مطلب ان کی کنٹری اور پوری دنیا کے لیے ہیل فول ہے کیونکہ اس سے پہلے ٹیکنالوجی صرف امریکہ کے پاس تھی بلکل ایسی ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ان کا جو مائنڈ ہے نا وہ ایک بیچر بیٹر فیوچر کی طرف ہے اور وہ دن با دن ترقی کی طرف جونسنا اور گامزن ہو رہے ہیں ایک ہمارے ہی ملک میں ادھر سیو نفسا نفسی کا دور چال رہا ہے ہر کے نام ہیں آدمی ہے اب یہ دیکھنے ریسرنلی جو حکومت آئی ہے یہ بھی ناجائز طریقے سے آئی ہے اور مین کے کینڈیڈیٹ ناجائز طریقے سے انہوں نے اپنے ہی امید وار کھڑے کر کے ان کو بین کروا دیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی انہی چیزوں میں ہیں کہ یہ سیاست دانار ہے یہ گورنمنٹ جا رہی ہے پس یہ قابلیت نہیں ہے پڑے لکھے نہیں ہیں تو آج کل اتنے دوستہ اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور سسکیب کرنا نہ بولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت